بسم اللہ الرحمن الرحیم مینفیکشننگ اوورہیڈ بجٹ کس طریقے سے بناتے ہیں یہ ہم سیکھیں گے مینفیکشننگ اوورہیڈ بجٹ کو سیکھنے کے لیے آپ میری ویڈیو آخر تک دیکھیں اور لائک کریں آئیں دسکشن سٹارٹ کرتے ہیں مینفیکشننگ اوورہیڈ بجٹ کو بنانے کے لیے اسی طریقے سے میں ایک سکیچول بنا لیتا ہوں اسی فارمیٹ کے اندر تو یہ میں نے ایک سکیچول بنایا ہوا ہے یہاں پہ بجٹی ڈائریکٹ لیبر آرز چاہیے مجھے میں ایکول ٹو کرتا ہوں اپنے ڈائریک ٹQué پر بجٹ پر چلا جاتا ہوں یہاں پہ میں نے وہ ڈائریک ٹے لیبر آرز میرے پاس ہے میں اس کو ریفرنس کر دیتا ہوں اور یہاں پہ اس ریفرنس کو کوپی کر دیتا ہوں اور ان سب کا سم کر دیتا ہوں تو یہ میرے پاس ٹوٹل ڈائریک ٹے لیبر آرز ریکguائے آگئے پھر میں اس کو variable overhead rate سے multiply کرتا ہوں اب مجھے یہاں پہ variable overhead rate پر R چاہیے اس کو calculate کرنا پڑے گا calculate کرنے کے لیے میں نے format بنایا ہوا ہے اس کو میں is equal to sign دباؤں گا basic data میں میرے پاس total manufacturing overhead for the year given ہے یہ میرے question میں بھی given ہو سکتے ہیں otherwise اگر میں practically دیکھوں تو میرے پاس جو ہے یہ for the next year میں نے جو plan کی ہوئے ہیں یہ وہ والی figure ہے اس کے بعد میں یہاں پہ total fixed overhead یہاں پہ دوں گا fixed overhead for the year calculate کرنے کے لیے میں is equal to sign دوں گا fixed manufacturing overhead پر quarter دیے ہوئے ہیں that is 60,600 میں اس کو لوں گا اور چونکہ ایک سال میں چار quarters ہوتے ہیں multiply میں میں 4 کر دوں گا تو یہ میرے پاس پورے سال کے fixed overheads آ جائیں گے جب میں total overheads میں سے fixed overheads کو minus کروں گا is equal to this minus this تو میرے پاس variable overheads for the year آ جائیں گے اب مجھے total labor hours چاہیے labor budget میں total labor hours یہ دیے ہوئے ہیں میں یہاں سے بھی لے سکا ہوں اور overall میں اپنی basic sheet سے بھی لے سکتا ہوں میں نے اس کو یہاں پہ copy کیا تو یہ میرے پاس total labor hours آ گئے میں نے variable overheads کو divide کیا labor hours کے اوپر تو میرے پاس per labor hour rate آ گیا اس rate کو میں refer کر دوں گا یہاں پہ تو یہ میرے پاس آ گیا اب میں نے چونکہ اس کو fix کرنا ہے تو میں اس کو f4 دبا کے اس کو sell کو fix کر دوں گا اور یہ سب جگہ پہ اس کو drag کر کے copy کر لوں گا تو میرے پاس یہ آ جائے گا اب ان دونوں کو میں جب multiply کروں گا تو میرے پاس total variable manufacturing overhead آ جائیں گے quarterly اور اسی formula کو جب میں سب جگہ پہ copy کر لوں گا تو second quarter, third quarter, fourth quarter اور year میں بھی آ جائیں گے اب اس میں fixed manufacturing overhead چونکہ میرے پاس quarterly دیے ہوئے ہیں میں basic data میں چلا جاؤں گا یہ میرے پاس quarterly figure دی ہوئی ہے چونکہ مجھے یہی repeat کرنا ہے بار بار تو میں اس کو fix کر دوں گا اور fix کرنے کے بعد میں اس کو drag کر کے سب جگہ پہ copy کر دوں گا اور میں total میں بھی ان سب کا sum لے لوں گا تو میرے پاس جو ہے وہ یہ یہ آ جائے گا پھر میں sum کر دوں گا ان دونوں کا تو میرے پاس total manufacturing overhead quarterly آ جائیں گے تو یہ میرے پاس quarterly آ گئے اور yearly آ گئے اب یہ میرا expense ہے یہ expense میری income statement میں show ہوگا یا cost of goods sold statement میں show ہوگا اور اس میں سے جب میں اپنی depreciation جو ہے that would also be given to me is equal to کر کے par quarter depreciation کو copy کر لوں گا اس cell کو میں fix کر دوں گا میں اس کو drag کر کے آگے copy کر دوں گا تو یہ میرے پاس آ جائے گا اب میں ان سب کو sum کر لوں گا تو یہ میرے پاس total آ جائے گا اب میں کیا کرتا ہوں is equal to this minus this آ جائے گا بلکہ depreciation is a non cash expense یہ ہم pay نہیں کرتے ہیں لیکن ہم اپنی income statement میں اس کو لکھتے ہیں because اس کی payment ہم نے ایک capital expenditure کے طور پہ پہلے سے کی ہوئی ہوتی ہے اور اس کو ہم recognize کرتے ہیں ہر period کے اندر اس لحاظ سے ہم لوگوں نے اس non cash expense کو جب ہم نے minus کر دیا تو ہمارے پاس جو ہے وہ باقی cash expense بچ بچ گیا that figure will be used in preparing our cash budget hope so کہ آپ manufacturing overhead budget کو سمجھ کے ہوں گے آپ میری ویڈیو کو like کریں اور میرے چینل کو subscribe کریں thank you very much موسیقی